اس پیغام کو سننے والے تمام پاکستانیوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں یوم پاکستان مبارک ہو تیس مارچ کو آج ہی کے دن انیس سو چالیس میں قرارداد لاہور میں مسلم لیگ کی جلاس میں پاس ہوئی تھی جس میں ان علاقوں میں ہندوستان کے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں آزاد اور خود مختار یا ریاستوں کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا اس میں ورڈ جو تھا وہ اوٹانومس اسٹیٹس کا تھا پاکستان آج ایک ریالیٹی ہے وجود میں آئے ہوئے اس کو نیس سو چالیسے ستر سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقاصد حاصل ہونا تو کجا ہم ہر گزرتے سال منزل سے دور ہوتے چلے جا رہی ہیں اگر پاکستان کو صحیح معنوں میں وہ پاکستان بنانا ہے جس کے قیام کا خواب انیس سو چالیس میں یا اس کے بعد مسلمانوں نے دیکھا تھا تو پھر پاکستان کو ان خطوط پر اثر نو استوار کرنا ہوگا جو ڈھانچا جو خاک انیس سو چالیس میں پیش کیا گیا تھا گریٹر کراچی کا جو وائس آف کراچی کا مطالبہ ہے وہی پاکستان کے قیام کی روح کے این مطابق ہے کہ جن جن علاقوں میں جہاں جو بھی لوگ اکثریت میں ہیں پاکستان کی جتنے شہر ہیں جتنے صوبے ہیں ان سب کو انتظامی خود مختاری دی جائے مساوات قائم کی جائے لوگوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق دیے جائیں یہی پاکستان کے قیام کی اصل قرارداتی جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا ہم دن مناتے رہیں گے لیکن پاکستان اپنی مندل تک نہیں پہنچ سکے گا شکریہ